تو آٹھ ہمیں یہ جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ آپ جو ناف کے نیچے والی روایت کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی کومنٹس لکھئے ہیں امام ادہود نے امام ادہود کہتے ہیں کہ میرا استاد آمم امرنبل کہتا تھا کہ محمد بن ساکھ الکوفی یہ ضعیف راوی ہے اور وہ ان دونوں روایتوں میں آتا ہے جو ناف کے نیچے آدمان دنے والی ہیں اب ادہود نے ساکھ لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر محمد بن ساکھ الکوفی ضعیف ہے میرا استاد بھی اسے ضعیف کہتا تھا اب مجھے بتائیں اگر اب ادہود یہ روایت نہ لکھتے ہیں تو انہوں نے کہنا تھا جی ساڑھی تے لکھی نہیں امام ادہود نے تھا سیڑ کے ماری ہے انہوں الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلام المجید والفرقان الحمید وقل جہال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوکا صدق اللہ العظیم معزز سامین آپ نے انجینئر مرزا محمد علی کا کلپ سنا جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ امام ابو دعود رحمت اللہ علی نے ان کو سیڑ کے ماری ہے کہ ان کی ناف کے نیچے ہاتھ باندنے والی حدیث کو انہوں نے لکھا لکھنے کے بعد اسی حدیث کے تحت اپنے استاد امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علی کے حوالہ سے محمد بن اسحاق الکوفی کی تدعیف کو نکل کیا تو سامین آج کی اس نشست میں میں مرزا کی اس چلاکی اور اس کی اس دوکے بازی کا پردہ چاک کروں گا اور اپنے سامین کے سامنے اس بات کو واضح کروں گا کہ اس شخص نے اس جگہ پر کتنی مکاری سے کام لیا ہے تو سامین آج کی اس نشست میں میں مرزا کو کھلا چیلنگ کرتا ہوں کہ یہ شخص ثابت کرے کہ امام ابو دعود رحمت اللہ علی نے جہاں ناف کے نیچے ہاتھ باندنے والی حدیث لکھی ہے اس کے نیچے انہوں نے اپنے استاد امام احمد ابن حنبل کی حوالہ سے لکھا ہو کہ محمد بن اسحاق الکوفی زعی فراوی ہے تو سامین قیامت آ سکتی ہے یہ شخص اس حدیث کے نیچے یہ بات نہیں دکھا سکتا کہ امام احمد ابن حنبل سے انہوں نے نکل کیا ہو کہ محمد بن اسحاق الکوفی زعی فراوی ہے اس کی وجہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ویسے تو یہ دعویٰ اس طرح کرتا ہے جیسے یہ شخص ماہرِ اسماء الرجال ہے علنِ حدیث کا امام ہے جیسے یہ عالمِ قل ہے ہر چیز کا جاننے والا ہے لیکن دیکھیں اس کی علمی جہالت کتنے آلہ ترجہ پر فائز ہے اس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ یہ پرک سکے کہ وہاں محمد بن اسحاق الکوفی ہے یا عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی ہے تو سامین یہ نقطہ درہ قابل توجہ ہے جو اس نے کہا کہ محمد بن اسحاق الکوفی کو ضعیف کا ہے وہاں محمد بن اسحاق الکوفی ہے ہی نہیں وہاں عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی ہے تو سامین یہ تو تھی اس کی علمی جہالت جو میں نے آپ کے سامنے واضح کی سامین آئے میں اب آپ کے سامنے اس کی اس بات کا بھی جواب دیتا ہوں جو اس نے یہ کہا کہ امام ابو دعود نے ان کو سیڑ کے ماری ہے کہ انہوں نے اپنے استاد امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ سے عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی کی تدعیف کو نکل کیا ہے تو سامین جو تدعیف جو جرہ امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ نے نکل کی ہے وہ جرہ مبہم ہے بغیر کسی سبب کے ہے اور جرہ مبہم جو ہے وہ مردود ہوتی ہے تو سامین ایک اور بات سمجھیں ایک ہی محدث کی ایک ہی راوی کے مطلق مختلف آراء ہوتی ہیں وہی محدث اس راوی کو صدوق بھی کہہ رہا ہوتا ہے اور اسی کو لا یحتجب ہی بھی کہہ رہا ہوتا ہے اور اسی کو دعیف بھی کہہ رہا ہوتا ہے تو سامین امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کی بھی عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی کے مطلق مختلف آراء ہیں تو جو ان کی حتمی رائے ہے وہ عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی کے صالح الحدیث ہونے کی ہے اب میں آپ کے سامنے عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی کے صالح الحدیث ہونے پر مزید دلائل پیش کرتا ہوں تو سامین یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سوالات ابی دعوو جو کہ امام ابو دعوود رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اور اس میں وہ سوال ہے جو امام ابو دعوود رحمت اللہ علیہ نے جرہ و تعدیم کے بعد میں اپنے استاد امام احمد بن حمبر سے کیے ہیں اور یہ مدینہ شریف کی مطبوع ہے تو سامین اس کتاب کے صفحہ نمبر تریپن پر امام عبداللہ اور امام مروزی امام ابو طالب اور امام ابن زنجوے چار جلیل القدر امام چوٹی کے امام روایت کرتے ہیں امام احمد بن حمبر سے عبد الرحمن بن عساق الکوفی کے مطلق فرماتے ہیں صالح الحدیث کہ وہ صالح الحدیث تھا سامین یہ ہے حتمی رائے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کی جسے چار جلیل القدر امام روایت کر رہے ہیں کہ عبد الرحمن بن عساق کون تھا صالح الحدیث تھا تو سامین یہ تھی حتمی رائے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کی تو سامین اب ان کے صالح الحدیث ہونے پر میں مزید آئیمہ کے قول آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تو یہ میرے سامنے کتاب ہے کشف الاسطار کشف الاسطار جس کے لکنے والے امام حیث بن رحمت اللہ علیہ ہیں اور یہ بیروت لبنان کی مطبوع ہے تو سامین اس کتاب میں حدیث کا نمبر سولہ سو ارتالیس ہے سولہ سو ارتالیس نمبر حدیث کے زیر میں امام حیث بن رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام بزار رحمت اللہ علیہ جو کہ جلیل القدر امام ہے آپ یہ نہ سمجھے گا کہ وہ کوئی چھوٹے امام ہیں وہ جنوہ تعدیل کے باب میں امام مانی جاتے ہیں علیہ حدیث کے باب میں امام مانی جاتے ہیں جلیل القدر امام ہے امام بزار وہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمان بن عصاق صالح الحدیث ہے کیا ہے صالح الحدیث ناوی ہے اور امام بزار کی اسی بات کو تسلیم کرتے ہوئے امام حیث بن رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ عبد الرحمان بن عصاق القوفی صالح الحدیث ہے تو سامین دیکھیں میں نے عبد الرحمان بن عساق القوفی ان کا صالح الحدیث سونام آئیمہ جرہ و تعدیل سے آپ کے سامنے پیش کیا اور جو مرزا رڈ لگا رہا تھا کہ ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے تو وہاں جرہ مبہم ہیں تو میں نے آپ کے سامنے آئیمہ جرہ و تعدیل کے قول و اقوال آپ کے سامنے پیش کیے تو سامنے آئیں اب مرزا نے دوسرا تاثر یہ دینے کی کوشش کی کہ امام ابو دعود رحمت اللہ رہے اور امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ رہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل نہیں تھے تو میں آئیں اس بات کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں کتاب صفت صلات النبی ہے صفت صلات النبی اور یہ سعودی عرب کی مطبوع ہے تو سامنے اس کتاب میں امام ابو دعود رحمت اللہ رہ اور اس کتاب کا صفحہ نمبر ایک سچے ہے فرماتے ہیں قار ابو دعود سالتو الامام احمد فرماتے ہیں کہ امام ابو دعود نے سوال کیا امام احمد ابن حمبر سے سوال کرنے والے امام ابو دعود ہیں اور جن سے سوال کیا جا رہے ہیں وہ امام احمد ابن حمبر ہیں کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندے جائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے فرماتے ہیں فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل کہ سینے پر ہاتھ باندھنا ان کے نزدیک مقروح ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کو مقروح جانتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ رہے اب میں یہاں ڈھہر کر دو سوال اپنے سامین کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ میرے دو سوال مرزا پر کرز ہیں اور اسے قیامت تک محلت ہے کہ ان کا جواب دے امام ابو دعود رحمت اللہ رہے نے جب سوال کیا امام احمد بن حنبل اپنے استاد سے تو انہوں نے کہا کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے والی حدیث ضعیف تھی اور انہوں نے زوفی امام احمد بن حنبل سے نکل کیا تھا تو انہوں نے یہ کیوں نہ کہا کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے والی حدیث تو ضعیف ہے لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں اور آگے انہوں نے یہ کہا کہ مقروح ہے کہ ہاتھ سینے پر باندے جائیں پھر بھی امام ابو داود نے یہ نہیں کہا کہ اس کے متعلق تو صحیح حدیث ہے تو سامین ان دو سوالوں کو سامنے رکھتے ہوئے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امام ابو داود رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وہ حدیث جو ہے وہ حجت ہے جس کو امام ابو داود نے نکل کیا جو کہ ہاتھ ہر ناف کے نیچے باندنے والی ہے اور وہ اس راوی عبد الرحمان بن عیساق القوفی کو صالح الحدیث سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ رکھا اب میں آپ کے سامنے آج کی نشست کا سب سے بڑا حوالہ پیش کرنے لگا اور میں اب آپ کے سامنے اس بات کو وادے کروں گا کہ امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کیا عبد الرحمان بن عیساق القوفی صالح الحدیث تھا اور امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ نماز میں ہاتھ کہاں بادنے کے قائل تھے اور اب جو امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ مرزا تجھے سیڑ کے مارنے لگے ہیں یہ تجھے قیامت تک یاد رہ گی تو سامنین یہ میرے ہاتھ میں کتاب مسنت امام احمد بن حمبر ہے مسنت امام احمد بن حمبر اس کی جلد نمبر اول ہے اور اس میں حدیث کا نمبر آٹھ سو اٹھتر ہے حدہ سنہ عبداللہ حدہ سنہ محمد بن سلیمان الاسدی حدہ سنہ یہیہ بن عبی زائدان حدہ سنہ عبدالرحمن بن اسحاق سامنین ذرا غور کریں اور مرزا صاحب سنیں حدہ سنہ عبدالرحمن بن اسحاق یہ ہے آپ کو جو سیڑ کے لگ چکی ہے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ عبدالرحمن بن اسحاق القوفی رحمت اللہ علیہ کی روایت نکل کر رہے ہیں اگر یہ راوی عمام صاحب کے نزدیک ضعیف تھا میرا سوال یہاں یہ ہے تو امام صاحب نے اس کی روایت کو اپنی کتاب میں لکھا کیوں ہیں تو پتہ چلا ان کے نزدیک عبدالرحمن بن اسحاق القوفی سالح الحدیث تھا اسی لئے آپ اس کی روایت کو اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں حدہ سنہ عبدالرحمن بن اسحاق ان زیاد بن زیادہ سوائی ان عبی جوہیفہ ان علیین قارعن من السنت فی السلاتی ودل اکفی علل اکفی تحت السرہ حضرت علی شیر قدا فرماتے ہیں کہ سنت ہے کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندے جائیں پتہ چلا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک عبدالرحمن بن اسحاق القوفی سالح الحدیث راوی ہے اور ان کے نزدیک یہ حدیث بھی ثابت ہے کہ جس میں ہاتھ ناف کے نیچے باندے کا ذکر ہے اسی لئے امام صاحب اس حدیث کو اپنی کتاب میں نکل کر رہے ہیں تو سامعین آج کی اس مشست میں خاص بات عبدالرحمن بن اسحاق القوفی اور امام احمد بن حنبل امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ کے متعلق تھی تو الحمدللہ مزید بھی دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے پر انشاءاللہ آئندہ آنے والی نشستوں میں مزید دلائل ہم پیش کریں گے اور انشاءاللہ اس بندے کے دھوکے کا پردہ چاک ہوتا رہے گا اور اس کا علمی تاقب جاری رہے گا وَمَا عَلِيَّا اِلَّا بَلَا